اغاز مجلس دارین کا سلطان حسین ابن علی ہے مو بولتا قرآن حسین ابن علی ہے ماناک مسلمان کی پہچان ہے کلمہ پر کلمے کی پہچان حسین ابن علی ہے میں ملتمیسا نفیس اگم جناب شبیر خدام صاحب تلاوت قرآن پاک تھی اغاز کرن اس تھی بات مئی لس التماس دعا برہ حجت خدا اعوذ باللہ من الشیطان اللین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم دن وریق الحجت بن الحسن علیہ السلام سلواتک علیہ وعلا آبائی فی عزیز سات وفی کل سات من سات لہل والنہار ولیم وحافظم وقائدم وناصرم ودلیلم مائنا حتی تسکنہو اردکتا ونمت متیاہو فی اتبیلا یا رب محمد امال محمد صلی اللہ علیہ وحمد والا بسار یا مدبر اللیل والنخار یا محب لحول والاحوال حب لحالنا الہ احسن الحال یا ربی یا ربی یا ربی الہی بحق چہاردہ معصومین علیہ السلام بحق شہدہ کربلا بحق سیدہ السلام اللہ علیہ صلوات اللہ علیہ بار اللہ اے ملے سیدہ سادات ازام دا سبھ ماتم اچھایا بارگاہ مخدومہ کونین سیدہ تاہرہ رضیہ مرضیہ سیندی بارگاہ منظور مقبول فرما بہتر دی ماتمدار سیندی بارگاہ منظور مقبول فرما سرکار حجد دی پاک بارگاہ منظور مقبول فرما خداوندہ سائیان مجالس دے گھرنج خیر و برکت نازل فرما سائیان مجالس دے رزق اولاد عزت آب روح اجبرکت اطاف فرما خداوندہ جمی مومنین و مومنات اس پاک دربار تورای قبول فرما جمی مومنین و مومنات دل نیک حاجات پورے فرما جمی مومنین و مومنات سازات غیر سازات جڑے مشن سید شہدہ اجام شہدت نوش کر گیا خداوندہ انہیں دکون غلامی سید شہدہ نصیب فرما خصوصاً سائیان مجالس دے جڑے ساڑے بانی امیلی سید نوید عباس اور ٹونی شاہ بادشاہ سرکار جڑے دار دنیا تھوں ٹور گئے سرکار دی غلامی اچوانج پہنچے نے یکم محرم کھون وہ دار فنات و ٹور کے عالم بکاہچ پہنچ گئے وہ شہدائے کربلا جنہ کو سنگت نصیب ہو گئے غلامی علی اکبر نصیب ہو گئے خداوندہ انہ کو دے بچان دی زندگی درات فرمان نیک و صالح بنا انہ دے پس منگان کو صبر جمیل اطاف فرمان بحق سید سلام اللہ علیہ جمیع مومنین و مومنات دے درجہ بلند فرمان حاضرین مجلس جملہ سازات مومنین جڑس پاک بار بات ٹورین جتنے انہ دے بزرگ مولا انہ کو جوار سید شہدہ نصیب فرمان انا مرہومین دے بلندی درجہ دے خاتر ایک دفعہ سورہ فاتحہ ترہ مرتبہ سورہ توحید مائے سلوات دے تلاوت فرماؤ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین ورحمن الرحیم مالک یوم الدین ایا کان عبدو و ایا کان استحین اذن السرات والمستقیم السرات والذین آنامتا علیہم غیر الموذوب علیہم وللزالین بسم اللہ الرحمن الرحیم کل ہوا اللہ وحد اللہ السمد لام یلک بلا مجولد ولم یاقل لہو کوف وان حد کذالک اللہ ربنا اللہ اکبر بسم اللہ الرحمن الرحیم کل ہوا اللہ وحد اللہ السمد لام یلک بلا مجولد ولم یاقل لہو کوف وان حد کذالک اللہ ربنا اللہ اکبر بسم اللہ الرحمن الرحیم کل ہوا اللہ وحد اللہ السمد لام یلک بلا مجولد ولم یاقل لہو قَوْفُ وَانْنَحَدْ قَذَلِكَ اللَّهُ رَبُّنَا اللَّهُ اَكْبَرِ يَا رَبَّ مُحَمَّدِ مَعْلِ مُحَمَّدِ صَوَلْ لَا مُحَمَّدِ مَعْلِ مُحَمَّدِ وَعَجِّلْ فَرَجَالِ مُحَمَّدِ بِقَائِمِهِمِ بَارِ الٰہ استلاوتِ قرآنِ کریم دا سواب نال بسم اللہ دے سورہِ فاتح دا سواب نال بسم اللہ دے تینہ مرتبہ سورہِ اخلاص دا سواب پڑھے نال بسم اللہ دے درود دا سواب نال بسم اللہ دے ذکر پاک دا سواب نال بسم اللہ دے خیرات و نیاد دا سواب نال بسم اللہ دے چہار دا معصومین علیہ السلام دی پاک بارگاہ خصوصا شہدائے کربلا دی پاک بارگاہ بہتر دی ماتمدار سیند دی پاک بارگاہ وارثِ زمانہ دی پاک بارگاہ حدیعتاً پیش کرنے ہیں اندہ جو سواب سائیان مجالس دے جتنے بزرگ عزیز اقرباہ دار دنیا ٹرگن خصوصاً بابا نبید عباد شاہ ملہوم و مقفور بابا ٹونی سیند روح پر فتوک مکش مجال اللہ جوار سید شہدہ نصیب فرما خداوندہ انہیں لکبرہ ترامتہ ناظر فرما ساریاں دعاں مستجاب فرما بیمارہ کو شفائے کامل آجل عطا فرما بے اولادہ کو اولادہ سالی عطا فرما بے رزق اور رزق کے حلال عطا فرما پریشانے نہ پریشانے دور فرما میرے سید ذاکر حسین صاحب دے جو پریشانے مولا دور فرما خداوندہ جو نہق قید ان قیدوری ہاں فرما ہر مومن دی نیک آردو بارگاہ چہاردہ معصومین اللہ علیہ وسلم مردور مقبور فرما وارث زمانہ دا جلدہور فرما جلدہور فرما جلدہور فرما آل محمد بیڑے بسن آل محمد بیڑے بسن نبیان دے سلطان دے دستار وارث ناندہ تاج پاوے وارث خون حسین دے شاہی ہووے رب سوالی علیہ محمد مالی سوالی علیہ محمد مالی سرکار فرما سرکار فرما دے اس بندے تے اذا آبی کابر نہیں ہوں گنا جلدہ خلوص نیت دنال محمد و آل محمد ذات درود پڑھ دے اللہ سوالی علیہ محمد مالی جتنے فرزندان اسلام تشریف فرماؤ جو میں خالق اکبر دنام بلند ہے بلند آباد اللہ بن یاد دنام چاہو نعرہ تکبیر اللہ نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ حیدری یا علی یا علی یا علی حسینیت زندہ آباد حسینیت زندہ یا امام المنتظر اللہ جل اللہ جل اللہ جل اصاد 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 ادرکنی ولہ تہلکنی یزیدیت مرد آباد یزیدیت مرد آباد محمد و آل محمد در دشمنت لانت بیش فاک علی و علی در دشمنت لانت بیش دعا جہانہ دی سین در دشمنت لانت بیش شہدہ بائے بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے واجب الہترام سامین سعادات محمدین ناتے کے قرآن دکی سے دلتدار وارث قرآن دکھ وارث نباز دکھ وارث روزہ دکھ وارث ضرود السلام دکھ اس موسیٰ نے اسلام دکھ موسیٰ نے انبیاء دکھ موسیٰ نے اولیاء دکھ موسیٰ نے اوسیاء دکھ میں کیوں نہ آکھا بنا لا الہ دکھ لا الہ تو پڑھ لیا اب لے مزا تاثیر کا لا الہ کی تہک نیچے خون ہے شبیر کا لا الہ کے پڑھنے والو او لا الہ سے پوچھ لو لا الہ تو بچ گیا گھر لٹ گیا شبیر کا کہنات تجھ کیوں جب مظلوم دکھا جو ظالم ظلم تو رج گے ہوں انتے مظلوم نہ ٹھکا ہوئے ایک بطول دا پتر ہے جب وہ ہر کمینے مارے کس سے غیر مسلم نے کنکری بھی نہیں ماری اس بارے سے قرآن دا دکھا ناتے کے قرآن دا کس سے دبت دا میں سامت قرآن پاک نال ارد کران آپنا پی آدھا نبی اندر سلطان فرمانے نے میڈے امتی آؤں میں تو ہڑے درمی آؤں دو قیمتی چیزیں چھوڑی وینا ایک قرآن ہے دوسرا اہل بید اگر انہ نال تمسک رکھے آتا بروزِ معاشر حوزِ کاؤسر دے کنارے دے پہنچوے سا میری اہل بید مَسَلُوَا اہل بیدی کَمَسَلِ سَفِينَتِ النُّو مَنْ رَاكِ بَحَا لَجَا مَنْ تَخَلَّ فَهَا هَرَكَا وَهُوَا یاد رکھو میری کشت اہل بید کشت یہ نو دی مانے جڑا سوار ہویا کامیاب ہو جڑا سوار نوے گھر کھو تو وارثِ قرآن دے ناتے کے قرآن دے کسے دبت دا وارثِ دروبِ سلام دے دک محسنِ سلام دے دک مَنْ سَامِتِ قرآنِ پاک مَنْ عَرْجَ کردَا سَلْوَا تِمَنِ پُڑو جِمَنِ وارثِ قرآن لائے کے سَلْوَا تِلَّهُمَا سَوَلْيَا لَا مُحَمَّدِ مُحَلِبُ اَوْبِ اللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ اللَّيْنِ الرَّجِيمِ بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوالذین آمن استعینوا بِسَبْرِ وَسَّلَاةِ اِنَّ اللَّهَ مَا صَابِرِينَ سَلْمَاتِ وَلَا تَكُولُوا لَمَنْ يُقْدَلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ مَا بَلَّا يَا أُمْ وَلَا اِلَّا تَشْرُونَ سَلْمَاتِ اللَّهُمْ أَسْوَلِهُ اللَّهُمْ أَسْوَلِهُ اللَّهُمْ أَسْوَلِهُمْ وَلَا لَبْلُونَ لَكُمْ بِشَيْمِنَ اِلْا کَوْا فَي وَالْجُوَئِ وَالْعَقْسُ مِنَ الْمَوَالِ وَالْأَنفَسِ وَالسَّمْرَاتِ وَبَشْرِ السَّابِرِينَ الَّذِينَ اَزَا سَابَتَهُمْ مُسِيبَةٌ اِزَا سَابَتَهُمْ مُسِيبَةٌ قَالُوِ اِنَّ لِلَّهِ وَا إِنَّ الْاِحِرَاجِعُونَ دُنیا ندھا دستور بھی ہے کوئی کوئی صدیق فوری تھے تلاوت کرنے بعد آدھے غریب کنوں غریب ہی ٹور جائے چھوٹی قوم دا ہوگے جرے اپنے لگ دے ہوں دن مجیدہ پاوہ مال کروں دن اچھے بین کر کروں دن جنازہ شامل ہوں دن کوئی دنیا دستور سمجھن کے کوئی اکھا تر مال دے کروں دن جنازہ دفن کر کے واپس بلند توڑ گئے دیاں کو بھیڑا ہوگا توڑ گئے دیاں کو دیاں ہوگا انہ در سار بھی چمدن تسلیان دن میں کوری دی ماں مدی کسا میڈی دوری کوئی نہیں بیٹھی بیٹھی ستر قدم تیائی کسے مسلمان یا کھالی دی تیڑے ویرہ دیر مال تیڑے پوترہ دیر مال آجو غریب بے مطر دی مجلس ہے جگوادن لوگ حسین جہ دلاشت بیوست بھیڑی نے نہیں کی تے راج کے ہوئے بی بی آدیاں یا خاک شفادہ پاپر کا دکھی آدے دل دی چینے بھیڑا دے کپ گلتے وہ سڑے کے دے میں کو کبر دی جہاں جاں ڈے ہاتھ ڈشام نو جہاں 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 جہدے چھوٹے چھوٹے بالد مومنہ ہتھ نارسیاں دے باج گئے جہدی بھیڑ گریب دیاں مدتے بازار دمشق دے سچ گئے لوگو میرے حسین کا مقصد نہ بھولنا لوگو میرے حسین کا مقصد نہ بھولنا آتی ہے آج تک یہ صدا ہے رسول کی لوگو میرے حسین کا مقصد نہ بھولنا آتی ہے آج تک یہ صدا ہے رسول کی جو بھی ذکر حسین میں خلوص دل سے آئے گا اس کو نصیب ہوں گی دعائیں بطول کی ایدہ جرما حسین دیتا فرمیسن خوش نصیب و مومن ہے جلہ ہر رات باوزو سون دے خوش نصیب و مومن ہے جلہ ملے سیزاد ویچ باوزو آن دے لا یمس الا متحر جدا بغیر تحارت دے وزو دے تو قرآن کریم کو ہتھ نہیں لا سکتا اللہ جانے اے پاک ذکر توں کی میں سو سکتا خوش نصیب مومن ہے جلہ باوزو سون اون دے باوزو سون دے لا اللہ دے ملائکہ جلے ڈیوٹی تے آئے ہوئے ہیں اس مرد مومن دے خاطر ساری رات استغفار کر دے اندیا نیکی ہیں شمار خوش نصیب و مومن ہے جلہ ہر رات باوزو سون دے تے تن سو تیرہ مرتبہ یا رب محمد سوالے اللہ محمد و اجل فرد آل محمد بے قائم حمدی تصویح کر دے سون دے خوش نصیب اس مومن کو وارث زمانہ دی زیارت نصیب ہوتی ہے ساڑھا ہر عمل وارث زمانہ پڑے دے اللہ دے دا اللہ دے رسول دے دا مومن دے دن تے اللہ دے ملائکہ دے دن سارے دن دی ڈیری شبیر خدام دی وارث زمانہ دے قدمیں چوہن دی ہیں شالہ و فرمامن چا جو ایسا آجا ہے بس کیونکہ اسی ریعت ریایہ وارث زمانہ دی ہیں ساڑھا ہر عمل وارث زمانہ بیک رہنے انہ دی شاہی ہے مولا کر انہ دی رات رک جاوے ازنِ خروج جلدی ملون جیس حالِ محمد ویڑے بس خوشنصیب و مومن ہے جلہ ہر رات باوضو سو میں تے تین مرتبہ سور اخلاص یعنی کل شریف پڑھ کے سو جاندہ ہے موت حق ہے اگر مر بھی جاندہ ہے سرکار فرماندنے اسے رات تو لے کے تا قیامت اندھے نام آیا مالت روزانہ ختمِ قرآن دا سواب لکھی دے خوشنصیب اس مومن دے جلہ ہر رات باوضو بھی سونگے وہ تصویحات اربادی تلاوت کر سونگے سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر واللہ الہ سن دے بیٹھے ہو یہ تصویح کر کے سونگے سرکار فرماندنے موت حق ہے اگر موت بھی آ جائے موت بھی آ جائے تو سمرد مومن کوں ہر رات تا قیامت قبول تھو حجدہ سواب اللہ آخری گل سنا وضو دیزمت خوشنصیب و مومن جلہ ہر رات باوضو سونگے باوضو بھی سونگے تا سیدہ تا حرام اخدوم اکانائن دے دشمنہ تے لانت کر کے سمدھے اللہ اللہ اندھی چالیس سال دے گناہ اللہ معافکار چھنے دے تا حلید شیعہ خوشنصیب اللہ نے سکوہا دی رہبر و پیشواتا کی تنجنہ دے کردار اللہ نے قرآن بڑھا دے جنہ دے ہر عمل قرآن جنہ دے زکاة دو تے اللہ دے تصدیق جنہ دے خیرات دو تے اللہ دے پہلے دے جنہ دے قدر سورے قدر بڑھ جا دے جنہ دے واضح تے ملائے کا آکے جھاڑو ڈیندن جنہ دے نصب سورہ انا آتا انا کھل کوسر ہے جنہ دے وجود اللہ عمیم ہے جنہ دے سخاوہ سورہ اللہ اللہ جنہ دے طہارت اللہ جنہ دے اہرنا تے بچھونا مضمل تے مدسر جنہ دے کردار سورہ یاسید بڑھ بڑھ کتنی عظمت والا خاندان ہے جنہ دے حظمت من نجمیزہ ہوا جنہ دے مندلت کعبہ کعوسائی جنہ دے راہ گذر کہکشان ہے جنہ دے بسم اللہ ابتتائیہ بلے غمائف تتامیہ خاندان آلت ہارا جنہ دے محبہ در نام جنت ہے دشمنی در نام جہنم ہے یا عری سرکار فرمان نے مومن ساڑھے کی تے بائے سے عزت بن بائے سے مضمت نہ جنہ دے چیزیں سا حلال کیتے حلال سمجھ جنہ دے سا حرام کیتے حرام سمجھ تیری زندگی در راز اے رزق حلال کر کے کھاؤنا جوٹ نہ مان نہ عمل صالح کرنا تو میں دعا گو ہاں کہ خدا مند مطال بسیت کے چاردہ معصومین اللہ سلام این حقیر سمیت تمام مومنین کو واجبات ادا کر دی توفیق ادا فرماؤ مولا اے سای یار مجال اس سفر مات موچھ آیا بارگاہ سید آوچ مندل مقبول ہوئے تاریخ میں گر شام کا بازار نہ ہوتا بس دو وین میں پڑھ رہا میں سارے میں تو آلہ میں تو بہتر میں ارد کر تمہیں طالب دعا ہوں تاریخ میں گر شام کا بازار نہ ہوتا نیاز حسین توجہ فرماؤ سکھو تاریخ میں گر شام کا بازار نہ ہوتا شبیر کا عابد کبھی بیمار نہ ہوتا تاریخ میں گر شام کا پچھن جہاں سجاد مولا کتنا لوگ زیادہ لٹھے رہی رہی آشام 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 تاریخ میں گر شام کا بازار نہ ہوتا شبیر کابد کبھی بیمار نہ ہوتا تیادہ کھڑے یارب کوئی مل جائے نہ پہچان نیوالا بازار میں سجاد دعا مانگ رہا ہے یارب کوئی مل جائے نہ پہچان بازار میں سجاد دعا مانگ رہا ہے غیرت کا خدا لکھ ہے تاریخ میں جس کو ہر موڑ پہ پپی کی ردا مانگ رہا وضو دے ویلے ابو خالد کابل یاد سرکار سردہ مسا کی تے میں کوئی ہجی یا نشان لٹھے امام دے ویلے میں رو کیا کہ مول سرکار فرمین میں وضو کری نہ تو رون ہے ادے وجہ پوش رہا اے امام دا زخم کی تھا ملیا یہ سرکار جتنا پانی میں وضو تے خرد کی تے باب دیشاد دل باب ولی تصیب بھی جو کچھ بھی تے سمجھ شام کے زندہ انتیاد دی گئی منز اللہ قتل آبی لامن مجلن دا میرا باب مارے میں ستی کو ہے نا میں کو نندر نہیں سمجھ نہیں پھئی مولا تو سر پاک امام دا ایک کیا نشان سنکار فرمین جدا سا امد مہمان تا شام دا بازار انہ نے کوئی ہو جی ہاں توفہ دیتے اجر رسال دیتا اے میرا امام زخمی اے میرا سار زخمی سننے بیٹھے بس مہت راک سن مغیور نبر سال ناجدی کھاگ یہ شام جوان کار مل تلا گی شام تڑی کی دی سمت دی نگر جرہ بھیر کو کفر پمال آمی سگیا ریا ٹردی آتائی آر مالی موسیقی آلی ایک ویر موسیقی 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 کدھا بیمار ہویا ہے کدھا کمار چکی کدھا رہا تو موسیقی بیمار تدا پیو با کر دات رہے درد سچان کو کھا گے پہلا درد ملیا وچھ کر بل دے شاہ بھیڑ دا جلوٹا پٹ جگر گیا یا لیاب دا جنب وچھ پگار دے آگے نئی بھل پیر مہاری کو جرہ بھیڑ کو کفن پبا گئے موسیقی موسیقی